سجل کا نام تھا تان چنچ ادھری گنگا جی دن تو تھے پر دینے کا تل سولہ کلوک جندور گنگا جی اور وہ جندگی پر گنگا جی نہیں گئے سمپنہ تھا خوب تھی پر دینے کا من نہیں تھا دینے کے دن تو تھے پر دینے کا تل نہیں تھا بڑی بڑمبنا ہے جن کے پاس دینے کا تل ہے ان کے پاس دینے کے تل نہیں ہے اور جن کے پاس دینے کے تل ہے ان کے پاس دینے کا تل نہیں تھا وہ سوچتے تھے گنگا جی جائیں گے تو دینہ پر گئے گئی پتنی پیچھے پڑی کہ ایک بار تو چلے جاؤ جب بہت بار کہا تو ایک بار گئی پیدل پیدل سولہ کلوک جنگ اور سوچا گھاٹ پر جائیں گے سوچا گھاٹ پر جائیں گے تو پنڈہ ملے گا کیا کریں تو مردہ گھاٹ پر گھائیں گے کوئی نہیں ملے گا اور ادھر ادھر دیکھا مردہ گھاٹ پر گھائیں گے کہ جلدی نکل آنے بھگوان کو کوتک سویا تو بھگوان ایک پندہ کے روپ میں ترنت پرکڑ کر رہے اور ڈوب کی لگا کہ جیسے باہر نکلا پندہ کے روپ میں بھگوان پھر یجمان کی جائے ہو تام جن تک کانپ ہے کہ یہاں بھی آگئے ہیں بھگوان بولے ہم تو سنتوں سے رام منہ یہیں پڑے رہتے ہیں تمہارے جیسا ہی اجمان آتا ہے ایک ایک برس کا اتیام کر کے چلا جاتا ہے تام جن بولے ہم ہی دیں گے ایک برس تو بولے چھے مہینے کا دین ہے ارے بولے وہ بھی نہیں ہو سکتا تو بولے ایک دن کانپ بولے وہ بھی نہیں بھگوان بولے ہم نکل رہے نہیں دیں گے نہیں تو دام خاصن کل پر کچھ تو کرو تو بولہ ادھار دیں گے بھگوان بولے ادھار ہی سہی سہی ایک دھیلہ ادھار کی ایک دھیلہ ایک پیس 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 بھگوان کا سنگل پورا دان چند پھر لوٹ کے گھر پہنچے سام کو یہی سمیں ہو گیا بیچارے تھکے ہوئے تھے جا کر سو گئے اب سوئے دیر نہیں ہوئی تب تب درواجے پہ آبا جائے یجمان کی جائے ہو پتنی نے باہر آ کر دیکھا پیتر گئی کسی پندہ کو کچھ کہہ آئے تھے دینے کے لیے ہاں تو اپنے پندہ تو باہر ہی ہے پردان چند نے سوچا کتنی جلدی آ گیا پردان چند بولے پندہ سے کہہ دو کہ بیمار ہیں کچھ دن بعد آ رہا پتنی نے کہا کہ بیمار ہیں پندہ بولے دان ملے نہ ملے پر وہ ہماری یجمان ہیں یجمان بیمار ہو اور پندہ یجمان کو چھوڑ کر چلا جائے ہم تو یہی رہیں گے اور اپنے ہام سے بنا لے دیں تو تسامہ گری دے وہ ہم بنایں گے پتنی گئی کہ وہ نہیں جا رہا ہے سامہ گری اور دینی پڑے گی دھیلہ ہی دے دو پردان چند بولے دے تو نہیں سکتا میرے تو پران نکل جائے گی دینے ارے تو تسامہ گری دینی پڑے گی تو دان چند نے سانس رو گی پتنی سے بولے جاؤ کہہ دو مر گئی مرنے تک کو تیار آگا سانس رو کے پڑا پتنی نے آ کر روتی ہوئے کہا کہ وہ تو مر گئے گئے پندہ نے کہا رام 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 یجمان کا جب تک انتیم سنزکار نہ ہو جائے پندہ جا کیسے سکتا ہے اور تم کہاں خبر کرو گی ہم ہی سب کو خبر کر دینا امید رو پرگٹے تے کالا سب کو خبرگاہ مرے کٹھا ہو گیا اور وہ بھی اتنا جدی سانس کو رو کے پڑا لوگوں نے اس کے شریر کو اٹھایا تھٹھے دیو آنے دیکھئے پتنی سچمچ روے کہ یہ مرے نہیں ہیں وہ جور جور سے رو رو کہے گی یہ مرے نہیں ہیں اور گاؤں والے کہیں یہ بہن یہ تو تمہارا مو ہے جانے والا تو گیا اور وہ کہیے نہیں مرے ہم جانتے نہیں مرے اپنے موہ کو دور کرو آتا ہے وہ تو جاتا ہی ہے وہ تو گئے ہیں اور وہ کہے گے سانس رو کے ہیں نہیں مرے ہم کہہ رہے ہیں سانس ایسے تھوڑے تھوڑی تھوڑی سانس تو کسی اور کی ہاتھ میں وہ تو گئے ہیں بھگوان پیچھے پیچھے اور اس کی شعویات بھگوان بھی من میں سوچنے لگے کہ جب اس سے تو ہم بھی ہار گئے ہیں جب اس کو چتہ پر رکھا آگ لگنے والی تھی بھگوان نے کہا ہم ان کے پندہ ہیں یہ اجمان کی کان میں کچھ کہیں گے سو بھگوان نے کان میں ہوئے لگایا اور بولے ہم ہار گئے آیا ہوں بے کنٹ سے تمہیں اتناتہ جوڑ ہم بے کنٹ سے آئے تم سے ناتہ جوڑ کر سو پندہ نے سوچا کہ بھگوان آئے پندہ نے کہا کہ ہم بھگوان نے تم سے ناتہ جوڑ کر آئے سو دانچند نے آن پھولی کہ بھگوان اور جو آن پھولی سو دیکھا وہی پندہ بھگوان نے کہا ہم ہار گئے مانگ لے ہوں بردان کچھ بردان مانگ لو دانچند نے بھولی بس دھیلا دیجے چھوڑ اور کچھ نہیں ہے